تو یہ سارے کہیں گے اللہ تعالیٰ یہ سارے کہیں گے اللہ تعالیٰ تو یہ بھی ایڈمیٹ کرتے ہیں یہ مشرقینی مکہ بھی ایڈمیٹ کرتے ہیں کہ یہ سارے کام کس کے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے ہیں تو آپ لکھیں کہ توحید کے چار برانچز مطلوب ہیں کہ مسلمان عقیدہ رکھیں نمبر ایک وجوبی وجود کا عقیدہ وجوبی وجود کا عقیدہ اللہ کے ذات کے مطالع کی عقیرہ کہ وہ اپنی وجہ سے ہے نمبر ایک نمبر دو وہ ہمیشہ سے ہے ہمیشہ کے لئے رہے گا نمبر تین وہ کسی کا محتاج نہیں پوری دنیا اس کی محتاج ہے یہ بات ہم نے ذکر کر دی وجوبِ وجود کا مفہوم یہ تین چیزیں یاد رکھیں نمبر ایک کس نے لکھ لیے مکمت آپ کہیں نہیں واجبِ وجود تو ہے وجوبِ وجود کا مفہوم کیا ہے ہاں نمبر ایک نمبر دو وہ اپنی وجہ سے ہے اور نمبر تری وہ کسی کا محتاج نہیں پوری دنیا اس کی محتاج ہے اس کو کہتے ہیں عقیدِ وجوبِ وجود کیا کہتے ہیں اس میں اگر ایک کانٹینٹ بھی آپ نے فکر دیں تو اس کا معنی ہے کہ آپ کا وجوبِ وجود کا عقیدہ گلپڑ ہو گیا آپ نے خدا کو نہیں پہچانا وَمَا قَدْرُ اللَّا حَقَ خَدْرِ اب ابھی تک اللہ کریم کو نہیں پہچان سکیں تو ایک ہے وجوبِ وجود کا عقیدہ یہ مشرقین مکہ بھی مانتے تھے یہ لکھیں آپ یہ فقیدے کو مشرق بھی مانتے تھے توحید کا دوسرا تقاضہ توحید الخلق یہ سارے دنیا کے خالق اللہ تعالی ہے یہ لکھیں کسے بھی مشرقین مانتے تھے یہاں سے معلوم ہے سورہ انقبوت توحید کا تیسرا تقاضہ توحید التدبیر توحید التدبیر توحید الخلق توحید التدبیر توحید التدبیر کا تقاضہ یہ ہے کہ سارے معاملات کو ڈسپوز کرتا ہے اللہ تعالی سارے معاملات کا ڈسپوزنگ اپ یہ کون کرتا ہے اللہ تعالی نمبر چار توحید العبودیہ عبادت کیا مستحق اللہ تعالی صرف توحید العبودیہ پیرے دو والے مشرقین مانتے تھے یہ پیچھے والے دو اسی میں گڑبڑ کرواتے تھے یہ گڑبڑ توحید التدبیر میں کرواتے تھے کہ نہیں ہمارے بھی کچھ ہیں وہ بھی کام کر رہے ہیں یہ لا تھے کچھ کام یہ کروارہا ہے کچھ کام منات کروارہا ہے ان کے پاس ایجنسیز ہیں اللہ کریم نے پاول ڈیلیگیٹ کر دیا ان کو اور پھر ان کی پوجہ بھی کرتے تھے تو وجوب الوجود کا عقیدہ وہ رکھتے تھے توحید الخلق کا عقیدہ وہ رکھتے تھے لیکن توحید التدبیر اور یہ دوسرے میں اسی میں گڑبڑ تھے آسمان سے بارش برسانے کے ذریعے وَالْعَرْضِ وَالْعَرْضِ وَالْزَمِينَ کہ آزا کا مالک ہے اب بہت سارے ہوں کو آپ نے دیکھا ہوگا ٹھیک ٹاک آنکھے ہیں ظاہر میں کوئی خرابی نظر نہیں آتی نظر نہیں ہوتا ٹھیک ٹاک کان لگے ہوئے ہیں ان کو سنائی نہیں دیتا اس لیے کہ اچوال قوت اس کنٹرول بھائی اللہ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ اَوْ كُنْ نِكَالْتَا اے زندے کو مردے سے وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيَّ اَوْ نِكَالْتَا اے مُرْدَا کو زندے سے وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَى اور کون تدبیر کرتا اے امور کا اب یہاں آپ کنفیوز نہ ہو جائیں کیونکہ ہم نے توحید التدبیر میں کہے دیا کہ مشرق اس پر بلیف نہیں کرتے تھے وہ کہتے کہ تدبیر کا اصل تدبیر جو ہے وہ پاور ڈیلی گیٹس ہو چکے ہیں مختلف محبودوں کو جن کے ہم پوجہ کرتے ہیں یہ ہیں بارشو والا خدا یہ دوسرا ہے بازار کو کنٹرول کرنے والا خدا جب ان کے ریٹ بڑھ جاتے وہ اس کی پوجہ شروع کر دیتے کہ ریٹ بڑھ گئے ہیں ننگائی آگئی تو وہ وہاں آکے اس کی پوجہ اور پرناف شروع کر دیتے بھائی ڈیڈ پام ٹری پر کوئی آفت آ گیا تو اس کا ایک مشرق الخدا تھا جو کجور کا بنے ہوا تھا اس کے سامنے پوجہ کرتے ہیں لیکن کجور کا بیڑا غر کھو رہا ہے ارزین میں آگئی تو اس کو کہتے ہیں پاور ڈیلی گیٹس تو اللہ کا یہ میں یدبر الامر یہاں دیکھیں کہ جواب کیا دے رہے ہیں وَمَيُدَبِّرُ الْأَمْرَ اور کون تدبیر کرتا ہے معاملے کا فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ تو سارے کہیں گے اللہ تعالی تو یہاں پہ وہ بات کو ٹویسٹ کرواتے تھے کہ ہاں اچوالی پاور وَاسْ دیر ان دی ہینز اف اللہ بٹ لیٹران اللہ سبحانہ و تعالی ڈیلی گیٹس دی پاور تو دیز انٹیٹیز کہ ان سٹیچوز کو اللہ کریم نے وہ پاور ڈیلی گیٹ کر دی ہے تو جب آپ مانتے ہیں کہ اصل تدبیر اللہ کے ہاتھ میں تو اللہ کو کیا ضرورت پڑی ان سٹیچوز کہ جب حقیقی اور سچا رب کون ہے اللہ تعالی تو اس کے بعد کیا کچھ رہے گا اس کے بعد کیا کچھ رہے گا گمراہی فَمَازَبَادَ الْحَقِّ إِلَّذْ وَلَال فَسْنَئِئِ اس سچائی کے بعد بگر صرف گمراہی فَانْنَا تُسْرَفُونَ آپ کو کیسے سچائی سے گمراہی کی طرف ڈائوورٹ کروایا جا رہا ہے فَانْنَا تُسْرَفُونَ اللہ کریم فرماتے ہیں فَكِي فَتُسْرَفُونَ How you people are deviating or how you people have been devoted کہ جب آپ یہاں تک مان رہے ہیں تو یہ درمیان میں کیا مسئیبت آگئی کہ آپ پرسپ کر گئے فَانْنَا تُسْرَفُونَ آپ کو کیسے ہٹھایا جاتا ہے اس موقع سے بازن میں آگئے تو اب اللہ تعالی کی انٹیٹی یہ مشرقین مکہ وہ بھی تسلیم کرتے تھے یہ سنت کا پہلا حصہ یہ سنت کا پہلا حصہ سنت کا دوسرا حصہ جبریل ایمین کی ذات جولانے والے تھے اس بار ذرا ہم زیادہ وقت لیں گے صحیح ہے کیونکہ ابھی تو آپ مولی بن گئے ہیں تو مولیوں کو ذرا مشکل میں ڈالنا ہے چیزیں ہم پاس کر چکے تھے اسی کو بھی سورہ شوارہ نائنٹی ٹو اپٹو تری ہنڈر وَإِلَّهُ لَتَنزِلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ اور تاکہ کی قرآنِ تَنزِلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نازل کردہ رب العالمین کا وَإِلَّهُ لَتَنزِلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَإِلَّهُ لَتَنزِلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نازل بِ اس کے ساتھ اتر کے آیا الْرُوحُ لَمِينَ آنسٹ سپیرٹ آنسٹ سپیرٹ ٹرسٹ ورثی سپیرٹ آپ لکھیں کہ اللہ کریم جبریل ایمین کو ٹرسٹ ورثی سپیرٹ کہا کرتا ہے کس کا ٹرسٹ ورثی ہمارا اور آپ کا نہیں اللہ کا اعتماد ہے اس پر جبریل ایمین پر اعتماد کس کا ہے اللہ کا نازل بِ الْرُوحُ لَمِينَ اس کے ساتھ اتر کے آیا الْرُوحُ لَمِينَ ٹرسٹ ورثی سپیرٹ موطمت سپیرٹ اور کہاں پہ ڈال دیا اس نے محل باکس میں یہ لے آیا محل باکس میں صحیح محل باکس میں تو تہیر در در جاتا ہے آپ اس میں رکھ دیا کچھ آپ کو ملا کچھ نہیں ملا کچھ آپ کو ملا کچھ نہیں ملا کیونکہ چیزیں مسپلیس ہو جاتی ہیں اللہ کریم نے فرمایا نہیں ایک حرف بھی آپ سے مسپلیس نہیں ہوا اس دیکھے اس نے ڈائریک ہارڈ ڈسٹ پر ڈال دیا ہارڈ ڈال دیا ہارڈ ڈسٹ پر ڈال دیا اولا قلب کا آپ کے دل پہ اتارا لِتَقُونَ مِدَ الْمُنزِرِينَ تاکہ آپ درانے والوں میں سے بن جائے تاکہ آپ درانے والوں میں سے بن جائے یعنی یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی بس فارمیلٹی اس نے پوری کر دی اور آپ کی کوئی ڈیوٹی ہے یہ دیکھیں ایک ایک لفظ جو اللہ کریم چوس کرتا ہے ایک ایک لفظ کو یہ پھر دیکھیں وَإِلَّهُ لَتَنزِلُ رَبِّ الْحَالِمِينَ اس سے زیادہ تصدیق کیا ہو سکتی ہے وَإِلَّهُ لَتَنزِلُ رَبِّ الْحَالَمِينَ یہ قرآنِ کریم لَتَنزِلُ نَفْ رَبِّ الْحَالَمِينَ یہ رب العالمین کا نازل کردہ ہے اچھا رب العالمین نے وہاں سے پینک دیا اور کچھ پیپر جو ادھر ادھر کوئی پاسپورٹ ورلٹریٹس سنٹر سے باہر سے لائے گیا کچھ اندر گئے پاسپورٹ باہر سے لائے گیا یہ بھی عجیب حکمت والی بات ہے اب کوئی تعویل کر دیں اس بات کی کہ بھئی جو بلیک باکس ہے وہ تو ملٹ کر گیا لیکن پاسپورٹ مسلمان کا پاسپورٹ مجھے مجھے ایک بات یاد آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر موجزے کے طور پر یعنی حضور جب بیعت کرتا ہے تو آپ نہ کرتا ہے کہ اگر موجزے کے طور پر میں اس قرآن کو ایک چمڑے میں لفت پیٹھوں اگر چمڑے میں لفت اور پھر آپ اسے آگ میں پینک دے تو وہ نہیں جلے گا یعنی ان کے حضور کا موجزہ تھا حضور کا موجزہ تھا اور محدثین فرماتے دوسرا معنی یہ ہے کہ جس دل میں ایمان قرآن پر پک کا عقیدہ ہو یہ بھی چمڑے کے اندر ہے یعنی ایمان کا قرآن کا پک کا عقیدہ دل کے اندر ہو تو ایک مینز کہ آپ نے اپنے بدن کا چمڑہ اس کو پینایا ہے صحیح تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی محاوراتی انداز سکھے دیا کہ اس بدن کو اللہ کی آگ کبھی نہیں جلائے گی صحیح تو میں نے کہا بھئی یہ پاسپورٹ بھی کوئی موجزے والا تھا وَإِلَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْغَالَمِينَ اور تاقیقی قرآن نازل کردہ ہے رب العالمین کا نَزَلَ بِهِ اَرْرُوْحُ الْأَمِينَ نازل ہو چکا اس کے ساتھ اَرْرُوْحُ الْأَمِينَ ٹرَسْتْ وَرْتِ سپیرٹ صحیح اللہ کریم فرماتے ہیں وہ بھی کوئی ایسا میل میں نہیں کہ آکے پینک دیتا ہے نَزَلَ بِهِ اَرْرُوْحُ الْأَمِينَ اور کہا پینک دیا میل باگز میں نہیں اولا قلب کا دائرک آپ کے دل میں اتارا ہارٹ ڈسک پر لے گیا آج کے اسطلاح میں ہم کیا سکتے ہیں ہارٹ ڈسک پر لے گیا اور بس دے دیا تو کوئی فارمیلٹی پوری کر دی نہیں لِتَقُودَ مِنَ الْمُنزِرِينَ یہ آفیشل ڈیوٹی ہے تاکہ آپ درانے والوں میں سے بن جائیں آفیشل ڈیوٹی کا لیٹر ہے اور ڈائرک آپ کے دل میں ڈال دیا کہ آپ درانے والوں میں سے بن جائیں اور پھر چوتھی بات مجھے دیکھیں ایک ایک لفظ مجھے دیکھیں ایک ایک لفظ کہ ہاں انگریز ہی میں تھا پھر آپ کو ٹرانسلیٹ کروانے کی ضرورت پڑی بس دین میں آگئی یا وہ مینول جوتا ہوا عربی میں لکھا ہوا تھا صحیح جو ہے نا وہ پھر آپ نے یہ باتیں ذہن میں نہیں جاتی کہ جہاز کا مینول عربی میں لکھا ہوا تھا صحیح جہاز کا کاکپیٹ انگریز ہی میں ہوتا ہے اور مینول ضرورت پڑتی صل اللہ کریم نے فرمایا کہ نہیں آپ بھی عربی ہیں آپ کو ٹرانسلیٹن کوئی ضرورت نہیں پڑی بلسادن غربی مبین یہ فسی عربی زبان میں آپ کے ہاں اتارا گیا اور اللہ کریم نے فرمایا بس ایسے بائی روے آ گیا اللہ کریم فرماتے ہیں میں نے اس کے لئے بہت بڑا فیلڈ ورک کیا ہے پہلے پیغمبروں سے پیغمبروں نے پوری دنیا میں اس قرآن کے لئے فیلڈ ورک کر دیا یہ جو موسیٰ علیہ السلام آئے تھے یہ کیا کر رہے تھے یہ قرآن کے لئے فیلڈ ورک کر رہا تھا یہ جو عیسیٰ علیہ السلام آئے یہ کیا کر رہے تھے یہ پوری دنیا میں اللہ نے اکلا چوبی زال انبیاء پہ جوا دیئے ان کا کام تھا فیلڈ ورک کرنا قرآن اور محمد کے لئے قرآن اور محمد کے لئے فیلڈ ورک کرنا تھا کہ ہمارا چیف آ رہا ہے ہمارا پوری دنیا کا پیغمبر آ رہا ہے تو وہ اپنے اپنے زون میں کام کر رہے تھے تو اس لئے اللہ کریم نے فرمایا تو یہ تو اللہ کہتا ہے کوئی ہے اس کا پروف کے سابقہ کتابوں میں تو اللہ کریم فرماتے ہیں ہاں جو جس پیپل ہیں آپ دی پیپل آپ جو این کرسچین دوز ہو بلیوڈ ان دی بیسی جاپ محمد دی نو اک ویری بیل ایس پاریز دیکیس اپ ادر آل کنسانڈی کیونکہ انہوں نے تو ہائٹ کرنا ہے لیکن اللہ کریم فرماتے ہیں ابن سلام سے پوچھیں کس سے پوچھیں ابن سلام سے پوچھیں اللہ کریم فرماتے ہیں کعب الاحبار سے پوچھیں اللہ کریم فرماتے ہیں سلمان فارسی سے پوچھیں یہ سابقہ کتابوں کے علماء ہیں یہ سابقہ کتابوں کے علماء ہیں سلمان فارسی سابقہ کتابوں کے بہت بڑے اسکالر تھے عبداللہ ابن سلام سابقہ کتابوں کے بہت بڑے اسکالر تھے حضرت قابل احبار سابقہ کتابوں کے بہت بڑے اسکالر تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے آئے تو آپ سے ملنے کے لئے عبداللہ ابن سلام اپنے مدرسے سے اٹھ کے ربائی تھا اپنے مدرسے سے اٹھ کے اپنے سلن کے ساتھ آئے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ کے گھر صحیح ابو ایوب انصاری سے کہہ دیا کہ آپ ذرا اطلاع دے دیں کہ اس طرح یہود کا ایک ربائی اپنے شاگردوں کے ساتھ آئے آت سے ملنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو ایوب نے اطلاع دے دی حضور نے فرمایا فہاتی بھی لے آئے اس کو وہ آگئے ابن سلام خود فرماتے ہیں فَلَمَّا رَأَيْتُ عَرَفْتُ أَنَّ مُحَمَّدُ جیسے میری نظر پڑی تو تورات اور انجیل کو سانے رکھ کر میں نے فوراً پہچان لیا کہ یہی ہیں یہی ہے ختم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اب میں ایمان لے آیا بہت سارے لوگ ملنے آ رہے تھے بہت سارے لوگ ملنے آ رہے تھے تو اس نے کہا بنو قریضہ بنو قینقہ اور بنو نظیر کے چیف آ گئے بڑے سردار وہ بھی آئے ملنے کے لئے صحیح تو عبداللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا کہ میں کسی کمرے میں چھپ جاتا ہوں آپ ان لوگوں سے پہلے میرے متعلق پوچھیں کہ ابن سلام کیسا آدمی ہے ابن سلام کیسا آدمی ہے تو انہوں نے کہا کہ میں ان کا محتمد عالم ہوں سب سے زیادہ بڑا روائی میں ہوں ان کا یہ مجھے جھٹلائیں گے نہیں یہ کہیں گے وہ تو ہماری آتارٹی آتنٹک آتارٹی ہم جو بھی فیطلہ کرواتے ہیں ابن سلام سے کرواتے ہیں سریح تو پھر آپ ان سے پوچھیں کہ اگر وہ مجھے مانے پاس ان میں آگئے تو ابن سلام رضی اللہ عنہ اس سائل تو آرے کمرے میں بیٹھ گئے ابھی جو چیف آگئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گئے باتیں شروع کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہے دیا آپ کے ہاں ایک آدمی ہے عبداللہ علیہ وسلم نام ہے اس کا انہوں نے کہا سبحان اللہ عبداللہ علیہ وسلم آتنٹک آتارٹی آنڈ جوڈائزم یہودیت میں تو اس سے زیادہ محتمد شخصیت کوئی ہے نہیں انہوں نے کہا امپاسیبر ہو نہیں سکتا وہ آپ پہ بلیف کریں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچا ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ آیا تھا اس نے کلمہ پڑھ دیا وہ مسلمان ہو گیا تو وہ سارے ایک بگورہ ہو گیا انہوں نے کہا وہ اللہ کا پٹہ ہے مہاد اللہ جو بھی انہوں نے سنا نہیں تھی وہ سنا دیئے انہیں سنا تو عبداللہ علیہ وسلم نکل آئے انہوں نے کہا اللہ کے پٹے آپ لوگ ہیں یہی ہیں جو میں آپ کو پڑھا رہا تھا آپ کو تو میں پڑھا چکا ہوں یہی پیغمبر ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ ہاں صرف میں نہیں کہتا علماء بنی اسرائیل سے پوچھیں اب اللہ کریم فرماتے ہیں اب اللہ کریم فرماتے ہیں کہ میں نے قرآن عربی زبان میں ہوتا رہا اور عربی پیغمبر کو دے دیا کیوں اگر ہم نازل کر دیتے اس قرآن کو غیر عربی لوگوں پہ فقرعہو علیہم اور وہ غیر عربی اس قرآن کو ان کے سامنے پڑھ لیتے ما کانو بے مومنل تو وہ کبھی بھی اس پہ ایمان لانے والے نہ ہوتے وہ کہہ دیتے نہیں ہم ایک عجمی کو اپنا لیڈر نہیں تسلیم کر سکتے ہیں عربوں کا مزاج یہ تھا اور ابھی تک یہ ہے عربوں کا مزاج یہ تھا اور ابھی تک یہ ہے کہ وہ غیر عربی کو کبھی اپنا لیڈر بہت مشکل سے تسلیم کر دے ہیں تو اللہ کریم فرماتے ہیں میں نے عربی پیغمبر بجوا دیا کہ دی فرسٹ ایڈریسیو بل بی عرب پیپر so they must have an Arabic پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بہترین میں آگئی تو ابھی یہ جبریل امین نظل بہی ار روح دمین نظل بہی ار روح دمین اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ یہود آگئے ہیں یہ آپ لکھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا کہ آپ کے پاس وحی کون لاتا ہے so that's understood کہ عرب پیغمبر کے پاس وحی کون لاتا تھا He is the only messenger of Allah used to bring وحی to every messenger and prophet of Allah صبحانہ وتعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے پوچھنے والی بات توڑی ہے کوئی دوسرا فرشتہ اس کام کا مکلف نہیں chief of angel یہ سارے angels کا chief ہے تو وہی message لاتا ہے اور میرے پاس بھی وہی آتا رہتا ہے میرے پاس بھی وہی آتا رہتا ہے تو انہوں نے کہا پھر ہم آپ پہ belief نہیں کر سکتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پھر کیا ہوا آپ کیوں نہیں کر سکتے انہوں نے کہا اس نے سابق عمتوں کا بیڑا گھر کر دیا ہے وہ تو مصیبتیں لانے والا فرشتہ ہے کیا کرتے ہیں مصیبتیں لانے والا فرشتہ ہے وہ تو ایک کیا کرتا ہے لو الٹیچوڈ کا پرواز کر دیتا ہے پوری امت کا بیڑا گھرک یہ جو قرآن کریم میں جگہ جگہ تا ہے فاخضہ تم سویحا 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 کا مین کہ ایک بہت تیز آواز نے اس قوم کا بیڑا گھرک کر دیا تو وہ تیز آواز سپرسانک تھی جبریل احمیر کے لو الٹیچوڈ کی پرواز تھی اسی سے ان کے دل پڑ جاتے ہیں اسی سے ان کے دل پڑ جاتے ہیں تو سپرسانک ساوڈ ایسا سب کچھ دال جاتا تو انہوں نے کہا کہ ہم نہیں لاسکتے انہوں تو صادق قومتوں کا بیڑا گھرک کر دیا ہے ہم ایسے مصیبت و لانے والے پرشتے کے میسیج پر کبھی یقین نہیں کریں گے سکسٹین اور آیہ نمبر نائیٹی سیون جو ہوگا دشمن جبریل کا جو ہوگا دشمن جبریل کا جواب یہاں پہ خود معلوم ہے صحیح کہ ہوں کیا ہے جبریل کا کوئی دشمن ہو تو امریکی اسطلاح میں کہتے ہیں who cares کس کو اس کی پرواہ ہے یعنی let him die in his anger ملکان خدو اللہ جبریلہ فَإِنْ لَهُ نَزَّلَهُ حَلَى قَلْبِكَا یہ جبریل نازل کر دیتا ہے اس قرآن کو حَلَى قَلْبِكَا آپ کے دل پر بِإِذْنِ اللَّهِ 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 کے حُکم کے ساتھ مُصَدِّقَلِّ مَا پِنَا يَدِهِ ایسا کتاب مُصَدِّقَن جو تصدیق کرنے والا ہے مضامین کتاب اور سکرپچر کا بین یدے جو اس سے پیلے ہیں وہ حُدن اور ایسی کتابیں جو ادایت کا حامل ہے وہ بشرا للمومنین اور بشارت مومنوں کے لئے تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ جبریل امین کا جو دشمنوں سے اپنی موت آپ مرنے دے صحیح اور جبریل امین کونسی گندی کام کر رہا ہے وہ تو اللہ کے حکم کے ساتھ ہی کتاب لارا ہے ایک وہ اللہ کے حکم کے ساتھ تو دیکھئے اگر کورٹ کا سمن لانے والا جو پاکستان میں ہم کہتے ہیں پیادہ کیا کہتے ہیں اسے پیادہ کہتے ہیں کوئی کہتے ہیں وہ رنر ہوتا ہے کورٹ کا تو اگر وہ سمن لے آئے کسی کے پاس کہ آپ کو کورٹ نے سمن کر دیا ہے صحیح اور آدمی اس کی تصدیل کر دے آدمی اس کی تصدیل تو what will happen کہ یہ کنٹیپٹ آب کورٹ ہے کنٹیپٹ آب کورٹ کہ وہ اپنا پیغام کوئی توڑا لے آئے تھا کس کا لے آئے تھا کورٹ کا تو اللہ کریم فرماتا ہے یہ اپنے طرف سے توڑا آتا ہے تو اللہ کا حکم لے آتا ہے تو آپ جبریل کی دشمنی کر رہے ہیں اللہ کی اور دوسری بات اب اگر کوئی آدمی ایسی بات لائے جو حقائق کی نفی کرتا ہو تو پھر تو آدمی کو غصہ آجاتا ہے لیکن جو حقائق آپ کے پاس پہلے سے سابقہ کتابوں کے موجود ہیں یہ تو اسی کو کنفرم کر رہا ہے اسی کی خلاف نہیں بول رہا وہ یہ بات کر رہے جو دورات اور انجیل میں تھی تو دشمنی کی کیا بات دو تیسری وہدن اور یہ گائیڈنس کی بات لا رہا ہے تو کوئی آدمی آپ کو گمراہ کرنا چاہے لیکن اگر وہ آپ کو کوئی فائدہ دینا چاہتا ہے ہاں تو آپ نے شکریہ آدھا کرنا ہے اور چوتی بات وَبُشْرَ لِلْمُومِنِنِ یہ آپ کو ہیپی نیوز دیتا ہے اللہ کی جانب سے تو جو آدمی آپ کو ہیپی نیوز دے دے ہاں کہ اسٹراغ اتنے بڑھ گئے صحیح تو آدمی تو خوش ہو جاتا ہے کچھ دس پندرہ روپے اس کو دے دیتے ہیں صحیح کہ ہیپی نیوز پر ہاتھ بھی خوش ہوتا ہے دشمنی کا تصور تو نہیں ہوتا یہ دو بات ہیں تیسری بات صورت فیبریکیشن فالس چارجز کیا فالس چارجز فالس چارجز لگاتے تھے جبریل امین پر کہ ہاں ٹھیک ہے وہ کوئی اتنا بڑا فرشتہ نہیں ہے یہ دیکھیں اہمیت کو ختم کرنے کے لئے وہ بدبخت کہہ دیتے ہیں ہاں جبریل امین اللہ کا فرشتہ اتنی بڑی حیثیت نہیں اس کی یعنی مین ایک کامن لیمین لے آیا ہے تو اس پیغام کی بھی کوئی اتنی اہمیت نہیں ایک دوسری بات ہاں وہاں فرشتوں کی دنیا میں اس کی بات کو کوئی نہیں مانتا تیسری بات اللہ کی نظر میں بھی اس کی کوئی بڑی سٹیٹس ہے نہیں یہ بڑے خبیص لوگ تھے بہت بہت پہ خباست کرتے رہے صحیح چوتھی بات کمزور سا فرشتہ ہے پتہ نہیں آتے آتے کتنے سارے لوگوں نے کچھ پرورٹ کیا ہوگا اس سے کچھ چینہ ہوگا کچھ اپنا دیا ہوگا صحیح راستے راستے میں بڑی ایڈیٹریشن ہو گئی ہوگی کمزور سا آدمی ہے تو اللہ کریم نے یہ سارے فارس چارجز پیرت کر دیے کہ اللہو لقول رسول کریم تاکی کی قرآن لقول رسول کریم یہ میسج ہے رسول نے اسے میسنجر کا کریم جو بڑا آنریبل ہے جو بڑا آنریبل اور رسپیکٹڈ میسنجر ہے جبریل ایمین دوسری بات زی قوتن وہ بڑی قوت والا ہے کہ ابھی تو بدبختوں کہہ رہے تھے کہ ایک لو اٹیچیوڈ پرواز سے پوری قوم کا بیڑا گھر کر دیتے ہیں ابھی آپ نے فوراں پہنٹرہ تبدیل کر دی صحیح جس طرح پہنٹرہ تبدیل ہوتا ہے فارس چارجز ہوتے ہیں اس میں روزانہ تبدیل آتی رہتی ہے یہ نہیں آزی خلیف اب تو روزانہ انٹرنیپ پہنٹرہ دکھتے رہتی ہیں زی قوتن کہ یہ بڑی قوت والا ہے دوسری بات تیسری بات زل عرش کا معنی تخت والے تخت والے مین بادشاہ تخت والا مین بادشاہ کہ اللہ بادشاہ کے پاس اللہ بادشاہ کی نظر میں مکین البڑے مرتبے والا ہے اللہ بادشاہ کی نظر میں اس کی بہت بڑی سٹیٹس ہے کوئی عام فرشتہ نہیں چوتھی بات متاغن سارے فرشتے اس کے آواز پہ لبے کہتے ہیں وہ تو فرشتوں کا چیف ہے کوئی اس کے حکم سے سرطابی نہیں کہتا متاغن سمہ وہاں فرشتوں کی دنیا میں سارے فرشتے اس کو مالتے ہیں امین اور چوتھی بات وہ ٹرسٹ ورتی ہے پانچ بات وہ ٹرسٹ ورتی ہے امین وہ ٹرسٹ ورتی ہے تو جبریل امین کو ویریفائی کر دیا جبریل امین کو کنفرم کر دیا جبریل امین کی حیثیت بیان کر دی سورہ نجم آیت نمبر پانچ پیج پیج ٹرسٹ ویسیون کس کے بات ہو رہی ہے جبریل امین کی عَلَّمَهُ شَدِیدُ الْقُوَا تعلیم دیئے پیغمبر کو اس قرآن کے شدید الْقُوَا مضبوط قوت وعدِ فرشتے نے زُو مِرْرَا زُو مِرْرَا زُو مِرْرَا یہ شدید الْقُوَا کی مزید تائید ہے زُو مِرْرَا یہ شدید الْقُوَا کی مزید تائید ہے تو زُو یہ مِرْرَا لفظ جو ہے عربی میں مختلف معنوں میں استعمال ہوتا ہے قَدْقَامَتْوَالَا آدمی قَدْقَاٹْوَالَا اردو میں کہتے ہیں بڑے قَدْقَاٹْ کا آدمی بڑے قَدْقَاٹْ سے اس کا ایمانہ نہیں کہ وہ کوئی عالم چندنا ہے یا کیا مِنز کی اس کی بہت بڑی حیثیت ہے اس کی بہت بڑی بڑے قَدْقَاٹْوالے آدمی ہیں صحیح یعنی معاشرے میں اس کی بہت بڑی حیثیت ہے تو اللہ کریم نے فرمایا کہ قوتیں تو اس کی ہے ہی حیثیت اس کی بہت بڑی ہے زو مرتیں وہ بڑی حیثیت والا ہے فَسْتَوَا فَسْتَوَا وہ ظاہر ہو گیا فَسْتَوَا وہ ظاہر ہو گیا کہاں ظاہر ہو گیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایک دوسری بات کی تردید ہے آپ لکھ کے وہاں کہ پھر وہ کہہ رہے تھے کہ ہاں ہاں وہ جبریل کی حیثیت تو ٹھیک ہے وہ تو سب کچھ ہے وہ تو سب کچھ ہے لیکن کبھی قبار محمد کے پاس کوئی شیطان آ جاتا ہے تو یہ ڈسٹنگ نہیں کروا پاتا کہ یہ شیطان ہے یا جبریل ہے وہ بھی بڑے ٹیکنیکل حرامی لوگ تھے وہ کہتے تھے کبھی جبریل کی شکل میں محمد پاک کے پاس شیطان آ جاتا ہے کچھ اپنی بقواس کہہ دیتا ہے اسو پرغمبر کہہ دیتا ہے یہ بھی وہی ہے تو اللہ کریم اس کا جواب دے رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کبھی جبریل کی ریکنیشن میں اس نے کبھی غلطی نہیں کی یہ غلطی کر نہیں سکتا یہ غلطی کر نہیں سکتا کیوں نمبر ایک اور کب ظاہر ہو گیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ڈیمانڈ کر دیا کہ جبریل مدتوں سے آپ آ رہے ہیں آپ لکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین آپ لکھیں جبریل امین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تئیس سالہ مدت میں چوبیس ہزار بار آئے تھے کتنے بار چوبیس ہزار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین آئے تھے چوبیس ہزار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے جو سے بھی مشکل پیش آ جاتی وہ فوراں پہنچ جاتا جو آدمی اتنا فریکونٹی آ رہا ہو آدمی اس کے پہچاننے میں کبھی غلطی کر سکتا ہے ذرا دور سے رسول عفاق صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ڈیمانڈ کر دیا کہ جبریل آپ آتے رہتے ہیں بہت ذرا اپنی ایکچول شیپ میں بھی تو اپنی آپ کو دکھائیں کیونکہ اللہ کے ہاں فرشتوں کی ایک شیپ ہوگی اللہ کے ہاں فرشتوں کی ایک شکل و صورت ہوگی تو آپ اسی صورت میں تو اس نے کہا یہ تو ہمارے بس کی بات نہیں یہ تو ہمارے کیونکہ ہم تو اپنی مرضی سے حرکت بھی نہیں کر پاتے ہیں ہم تو اپنی مرضی سے حرکت بھی نہیں کر پاتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آٹھ دن وحی بند ہوگی تو جب نوی دین جبریل ایمین آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا ہوگیا تھا کیا ہوگیا تھا اب کیوں نہیں آئے تو صورت بنی اسرائیل اس جگہ کو محفوظ رکھیں نہیں صورت مریم کیوں نہیں آئے تو یہ جواب ہے مگر اللہ کے حکم کے ساتھ جب اللہ ہمیں حکم دے تو ہم نیچے آسکتے ہیں ادروائیس نہیں آسکتے ہیں وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكْ لَهُمَا بِلَا اَدِيْنَا وَمَا خَلْفَنَا اس کے کنٹرول میں ہمارے سارے معاملات ہمارا آگا پیچھا سارا اللہ کے کنٹرول میں لَهُمَا بِلَا اَدِيْنَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بِنَ ذَلِكْ وَمَا خَلْفَنَا رَبُكَ نَسِيَا اور ساتھی جبریل ایمین نے ایک دوسرا خدشہ لوگوں کا ختم کر دیا جو لوگ کہتے تھے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا کئی دنوئے جبریل ایمین نہیں آئے تو کچھ لوگ کہتے شاید اللہ کریم بھول گئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو جبریل ایمین نے کہہ دیا وَمَا خَلْفَنَا رَبُكَ نَسِيَا اللہ کریم کو کوئی بول چھوک نہیں ہوتی وَمَا خَلْفَنَا رَبُكَ نَسِيَا اللہ آپ کا پروردگار وہ بولنے والا بھی نہیں لیکن اس میں کچھ حکمتیں ہوتی ہیں کہ کیوں نہیں آتے اس میں کچھ ایک دوا پر سورہ نجم پہ جائیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیمانڈ کر دیا امام بخاری نے حدیث نقل کی ہے جبریل ایمین نے عرض کی اللہ کے نبی یہ تو آپ اللہ سے مانگے اگر اجازت دے دی تو میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے ریکویسٹ کیا اللہ کریم نے اجازت دے دی جبریل ایمین نے اپنی اصلی صورت دکائی امام بخاری فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے فَإِذَن قَدْ سَدَّ الْأُفُقْ وہ سارے ہرائزن کو کور کر چکے تھے اپنی باڑی سے سارے ہرائزن کو کور کر چکے تھے ایک حدیث میں ہرائزن کا لفظ ہے افق اور دوسرے میں آتا ہے مہبینہ مشرق کور مغرب سارے سپیس کو کور کر چکے تھے اس سے لے کر ویس تک سارا سپیس that was covered with the body of جبریل ایمین وَلَهُ سِتَّمِيَتَ جَنَابُ اسی کے چیہ سو پرتے ہیں یہ محفوظ رکھیں سورہ فاطر فیج فور تٹی فائم کل ابتدا سے نکال دیا فاطر جو پیدا کرنے والا ہے آسمان اور زمین کا جاغل ملائکت رسول جس نے بنا دیا ہے بنانے والا ہے فرشتوں کا رسول میسنجر کہ اللہ کے سارے میسیجز دنیا میں جو آتے ہیں سارے معاملات کس کے ذریعے جاغل ملائکت رسول وہ بنانے والا ہے فرشتوں کو میسنجر علی اجن حتن مسنا وثلاثہ ورباغ علی اجن حتن جو پروں والے ہیں مسنا دو دو پر والے فرشتے وثلاثہ اور تین تین پروں والے ورباغ اور چار چار پرے والوں پروں والے یزید فی الخلقے اللہ کریم اضافہ کرتا ہے فی الخلقے اپنی تخلیق میں اپنی کریئیشن میں مایا شاہ جس طرح وہ چاہتا ہے فآتا جبریل ستمیت جنا ابنی آپ بات فرماتے ہیں کہ جبریل کو چیسو پر دے دیئے ہیں جبریل کو چیسو پر دے دیئے ہیں اب باڑی اتنی ہو کہ پورے ہورائزن کو کور یا سپیس کو کور کر دیا ہے اور پر اس کے چیسوں ہو اور وہ لو آلٹیچیوٹ پرواز کر دیں کسی قوم پر تو قوم کیا نتیجہ سجاد بیڑا غرق اس لئے اللہ خریم فرماتے ہیں فاس بخوفی دار جاسمی کہ جب جبریل نے لو آلٹیچیوٹ کی پرواز ان کے دل پٹ گئے اور وہ اوندے مو پڑے رہے پورے کیا پورا قوم اوندے مو پڑا رہا تو بیک تو سورہ نجم ہائی ہرائزن پہ اور پھر وہ قریب ہو گیا اور مزید قریب آ گیا یعنی اس کی فسٹ اپیئرنس کہاں تھی ہائی ہرائزن پہ اور پھر وہ دیرے دیرے قریب ہو رہا تھا دیرے دیرے جس طرح وہ ہوتا ہے نا اب ٹیو کا کیمرہ آپ دور سے لے لیں اور پھر فوکس نزدیک لے آئے ہیں تو باڑی ذرا مزید واضح نظر آتی اللہ کریم فرماتے کہ ایسا بھی نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دور سے فوکس کر رہے تھے نہیں سمدنا فتدلہ بہت ہی قریب آ گیا سمدنا فتدلہ پھر وہ بہت قریب آ سمدنا قریب ہو گیا فتدلہ آلموسٹ لٹک گیا تدلہ کا معنی کیا ہوتا ہے لٹکنا تدلہ کا معنی لٹکنا کہ آلموسٹ وہ لٹک گیا رسول پاک کے سامنے بہت ہی قریب آیا آدمی جب کہتا ہے کہ فلا بس میرے سامنے ہی لٹک آ گیا یعنی وہ اتنا قریب ہے بس سامنے ہی لٹک گیا لٹک گیا کیا معنی یہ محاورہ ہے کہ بہت ہی قریب آ گیا تو عربوں کا محاورہ اللہ نے استعمال کر دیا اس کو کیا کہتے ہیں اردو میں تو ہوتا ہے اس کو تو آپ یہ آٹھ کہ سکیں گے اس کو کیا کہتے ہیں نہیں گست رہا ہوتا ہے اس کو کرم کہتے ہیں لیکن انگلیش میں کیا کہتے ہیں انگلیش میں اس کے لئے ایک لفظ ہے لیکن میں بھول گیا کلاب کو بتا دوں گا صحیح فکانا قابق حسین او ادنا تو ہوتے اندازہ قابق حسین دو ہاتھوں کے اندازے پر قابق حسین دو ہاتھوں یعنی حضور کے بڑے قریب تھے فکانا قابق حسین وہ تے دو ہاتھوں کے اندازے پر رسول پاک سے او ادنا یا اس سے بھی قریب تھے فاوحا الہا غب دے تو اللہ اللہ کریم نے وہے کے الہا غب دے اپنے پندے کو ما اوحا وہ وہے جو جبریل کر رہا تھا اللہ کے وہ جبریل کی وہی نہیں تھی جبریل صرف پیسنجر تھا جبریل صرف اللہ کریم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تحصیق کر رہا ہے ساتھ ساتھ کہ ما کذبل فوادو ما رہا ما کذبل فوادو ایک ہوتے ہی مجھے دیکھئے ایک ہوتی ہے آنکھوں سے دیکھنا ایک ہوتا ہے قلب و دماغ کا مطمئن ہونا بہت ساری چیزیں آنکھوں سے دیکھی بھی جاتی ہیں لیکن قلب و دماغ مطمئن نہیں ہو جاتا اب اللہ کریم فرماتے ہیں کہ جبریل کے دے کے جانے پر رسول پاک کا قلب و دماغ مطمئن ہو چکا تھا وہ ہنڈڈ پرسنٹ مطمئن ہو چکا تھا اب اللہ کریم فرماتے ہیں کہ حضور کے قلب و دماغ نے اس میں کوئی خطا اور غلطی نہیں ما کذبل فوادو ما رہا کوئی غلطی نہیں کی الفوادو دل نے فواد دل کو کہتے ہیں ما کذبل فوادو کوئی غلطی نہیں کی دل نے ما رہا اس چیز میں جو اس نے دیکھ لیا افتو مارونو علامہ یرا تو پھر آپ رسول پاک سے اس کے observation پر arguments کر رہے ہیں آپ عجیب بے وکوف لوگیں اللہ کریم فرماتے ہیں کہ آپ دیکھئے اس نے خود اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے آپ اس کے ساتھ اس میں بھی arguments کرتے رہتے ہیں شاید آپ کو غلط فیمی ہوگئی ہوگی کوئی شیطان آگیا ہوگا آپ نے سمجھا ہوگئے جیبریلی میں اللہ کریم فرماتے ہیں بے وکوفو اس نے اپنی آنکھوں سے تو کیا دیکھا دل و قلب و دماغ مطمئن ہو گیا ایسے arguments ممارات اس کا مصدر ہے ممارات یہ ایسی reasoning اور ایسی arguments جس کا کوئی بیس نہیں ہوتا ہم جو اردو میں کہتے ہیں جک مار رہا ہے ہم کیا کہتے ہیں جک مار رہا ہے آدمی کوئی بیس نہیں اس کے بعد وہ مشاہدہ کرتا رہتا ہے اب اللہ کریم نے فرمایا ہاں ایک دوسری بار بھی اس نے دیکھ لیا تھا لیکن یہ جو پہلی بار کا ذکر ہے جرا واپس جائیں اس کو محفوظ رکھیں سورہ تکویر پہ تیسویں پارے میں تکویر نمبر 23 24 25 26 وَلَقَدْ رَعَاهُ تَعْقِقْ دَكْلِيَا اے رسول پاک نے جبریل کو بِالْعُفُقِ الْمُبِينِ کلیر ہرائزن پہ ہے افق المبین کلیر کوئی ڈسٹ نہیں تھا کوئی سماغ نہیں تھا کچھ بھی نہیں تھا نظر کا دھوکہ نہیں تھا اللہ کریم نے فرمایا آن دیٹ ویری ڈے یا سبحان اللہ میں نے ہرائزن کو بہت کلیر کروا دیا تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحیح فوکس کر سکے وَلَقَدْ رَعَاهُ بِالْعُفُقِ الْمُبِينِ تحقیق دیکھ لیا تا رسول پاک نے جبریل کو بِالْعُفُقِ الْمُبِينِ کلیر ہرائزن پہ وَمَا هُوَا لَلْغِبِ بِدْدُونِينِ اب دیکھئے بلہ کریم فرماتے ہیں کہ ایک تو یہ کہ وہ بڑا قریب لٹک گیا دوسرا یہ کہ ہرائزن اسی دن میں نے بڑا کلیر کروا دیا تھا تیسری بات یہ کہ محمد کی ذات کی بات ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو آج تک تو اس پیغمبر پر کسی نے اس پیغمبر پر کسی نے جوٹ کا الزام لگایا نہیں تھا یہ جوٹ کے الزام تو تب ہی آپ لوگوں نے شروع کر رہی جیسے نے میسیج دے لیا میسیج لگنے سے پہلے تو کبھی آپ لوگوں نے اس کے مطالق نہیں کہا کہ جوٹ بول بھی سکتا ہے وہ تو کہتے ہیں محمد جوٹ بول ہی نہیں سکتا صلی اللہ علیہ وسلم تب ہی تو اسے صادق العمین کہا کرتے تھے تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ اس نے جبریلی امین کو ٹیک ٹاک دیکھ لیا تھا کلیر ہرائزن پہ دیکھ لیا تھا تو اس کا ذکر یہ سورہ نجم کا پہلے والا جو ذکر ہے کہ وہ قریب آ گیا اب اللہ کریم فرماتے ہیں واپس سورہ نجم پہ ایک سورہ نجم آیت نمبر ترٹین وَلَقَدْ رَعَوْ نَزْلَةً اُخْرَاُ تاکہ دیکھ لیا تھا محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین کو نزلتاً اُخْرَا دوسری بار دیکھ لیا تھا اسے دوسری بار ہم لکھیں اس کے ساتھ کیانڈینائٹ آف مہراج رسول اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کو دیکھ لیا پہلے والا تھا وہ اس دنیا میں دیکھ لیا تھا اسمان کے نیچے ہرائزن پہ پہلی بار اسمان کے نیچے جس کا ذکر گزر گیا یہ جو اَبَلَقَدْ رَعَا نَزْلَةً اُخْرَا یہ مہراج کے رات سات آسمانوں کے اوپر مہراج کے رات سات آسمانوں کے اوپر وَلَقَدْ رَعَا نَزْلَةً اُخْرَا دیکھ لیا تا محمد پاک نے جبریل امین کو نَزْلَةً اُخْرَا دوسری بار کہا عِنْدَ الصِدْرَةِ الْمُلْتَحَا انگریزی میں اس کا ترجمہ ہوتا ہے نِيَرْ دِ لَوْتْ دَیشْ ٹری اس کو کہتے لوٹ ٹری لیکن صدرہ اصل میں ایک جاڑی سی ہوتی ہے جاڑی سی ہوتی ہے لیکن بہت پیلتی ہے جاڑی دار قسم کی درخت ہے لیکن زمین پر نہیں پیلتی اونچی چلی جاتی اور پھر پیل جاتی ہے انگریزی میں اس کو کہتے لوٹ ل او ٹی ای دیش ٹری منتحامین اٹموس باؤنڈریز نیر دی لوٹری آف اٹموسٹ باؤنڈریز اٹموسٹ باؤنڈریز انہیں سنس کہ اللہ کا کوئی فرشتہ سے آجے نہیں جا سکتا انکلوڈنگ گیبریل ایمین جس درہا وہاں پہ لگا ہوا ہے جدہ سے آدمی آتا ہے نا مکہ موظمہ کی طرف تو راستے میں وہ راستہ وہ روڈ جدہ ہو جاتا ہے تو وہاں پہ ہے رسٹکلی ایریا فارنان مسلم رسٹکلی ایریا فارنان مسلم انتونان مسلم اس راستے پہ نہیں جا سکے حرم کے حدود شروع ہو جاتے ہیں یا آپ کسی کینٹ ایریا میں جائیں تو وہاں کینٹ کی جانب جو دروازہ کھلتا ہے تو اس پہ لکھتا ہے رسٹکلی ایریا تو یہ اس سے آگے رسٹکلی ایریا ہے لوٹری سے آگے اللہ کریم نے اس کا نام ہی رکھا صدرت المنتحہ لوٹری ایریا اور محمد پاک نے کب دیکھ دیا صلی اللہ علیہ وسلم جب اس لوٹری کو کور کر رہے تھے ڈامپ رہے تھے ایسی چیزیں جو اسے ڈامپ رہی تھی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امام ترمیزی کی روایت ہے حضور پاک فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس درست کو سارے اطراف سے کور کر دیا تھا روشنی کے پتنگوں نے یعنی اس طرح لائٹس آتی ہے نا اس طرح نور کے پتنگیں اڑ رہے تھے اس کی اردائی گرد اس یخشہ صدرتا ما یخشہ دوسری توسیق کہ ما زاغل بسرو وما توغا ما زاغل بسرو نتو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر اسی سے کسی دوسری جانب گئی تھی یعنی ایسا نہیں تھا کہ جبریل امین اپیر ہو رہا تھا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کئی اور دیکھ رہے تھے ما زاغل بسرو اللہ کریم فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کی اپیرس ہو رہی تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بلکل کنسنٹریٹ کر رہے تھے جبریل پر اور اسی رات تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بہت بڑی نشانیہ دے کی اللہ کی بہت بڑی نشانیہ دے کی صحیح اب جبریل امین نمبر ایک اسی کی اپنی شخصیت کو اللہ کریم نے ویریفائی یہ علم کی ایک تعریف علمانے کی ہے کہ علم وہ لائٹ ہے جس سے کوئی مطلوب یا متعلق کا مسئلہ اس کے آپ کو طلب ہے وہ متعلق کا مسئلہ وہ روشن ہو جاتا ہے اس شخص کے سامنے یہ لائٹ جس کو مل جاتی ہے یہ شخص کو یہ لائٹ متعلق ایشو کی مل جاتی ہے تو اسی کے سامنے متعلق ایشو یہ بالکل واضح ہو جاتا ہے تو اس چیز کو کیا کہتے ہیں علم اس چیز کو کیا کہتے ہیں علم دوسری تاریخ صفت توجب التمییز بحیث آپ اگر عربی میں لیکھتے ہیں جو ترجمہ میں کرتا ہوں وہ لیکھیں لا يحتمل النقیز کہ علم یہ ایسی صفت ہے جس کے ملنے سے آپ کو ڈیفرنسییٹ یا ڈیسنکشن کرنے کی وہ تمیز پیدا ہو جاتی ہے اس کے اپوزٹ کا احتمال باقی نہیں رہتا یعنی آپ کو متعلق ایشو پر یقین ہو جاتا ہے متعلق ایشو پر آپ کو جو نالج مل جاتا ہے آپ کو یقین ہو جاتا ہے تو اس صفت اس صفت کو کیا کہتے ہیں علم کہتے ہیں تو علم کے یہ دونوں تعریفات یہ آپ کسی بھی علم اور کسی بھی فن پر آپ اسے اپلائی کر سکتے ہیں شاید سائنس کا علم ہو میڈیکل کا ہو انجینئرنگ کا ہو بیالو جی کا ہو زبالو جی کا ہو جو کوئی چیز ہے یعنی وہ متعلقہ میدان کا نور ہے جس سے متعلقہ ایشو آپ کے سامنے واضح ہو چکا ہے یا متعلقہ میدان میں آپ کی وہ صفتیں جس کے اساتھ پر آپ ڈیفرنسیئٹ کرتے رہتے ہیں یہ ٹیک ہے یہ غلط ہے یہ فارمولہ صحیح ہے یہ غلط ہے یہ دوائی صحیح ہے یہ غلط ہے یہ ڈائیگناسس صحیح ہے یہ ڈائیگناسس غلط ہے صحیح بعض ان میں آگئی تو یہ تو یہ ڈیفنیشن یہ علم کا ہے جنرلی ہے اور ایک ہوتا ہے علم یعنی علم دین علم دین تو اسی کی تعریف انساروں سے علا عدہ ہے یہ تو اس کا بھی انکلوڈ ہے لیکن یہ تو جنرل ہے تو سپیسیفک اہل میں دین یقتبسو من مشکات صدر النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ روشنی ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے لے لی جاتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک میں نور کا ایک بہت بڑا ماخص ہے لائٹ کا ایک بہت بڑا ماخص ہے ساری دنیا کو لائٹ کہاں سے مل رہی تھی ہم کو جو لائٹ ملی ہے کہاں سے ملی ہے نیریشن چین پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح آپ جب ابھی کہہ رہے تھے کہ وہ لے لیتے ہیں لے لیتے ہیں اور پھر وہ لگا لے دیں بازن میں آگئے تو نورن یہ وہ نور ہے یکتبسو جس سے کوئی توڑا حصہ لیا جاتا ہے حلیق آدمی اپنے اپنے بسات کے مطابق توڑا توڑا حصہ لے لیتا ہے ممشکات ممشکات اثر میں کہتے ہیں کیبینٹ کو ممشکات صدر النبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پہ لائٹ رکھی جاتی ہے مممشکات صدر النبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول پاک کے سینہ مبارک سے جو نور اور روشنی حاصل کی جاتی ہے علم دین اسی چیز کا نام ہے ویٹ مینز کہ آپ کا وہ علم دین کے متعلق جس کا تعلق اور رسول پاک کے ساتھ وہ علم دین ہوگا ادر وائز آپ کئی ادھر ادھر بٹھکتے رہیں گے بازین میں آگئی تو یہ تو ہو گئی علم کی تعریف اب دوسرا لفستہ حدیث حدیث یہ اپوزٹ ہے قدیم کا اس کا اپوزٹ یا زد ہے قدیم قدیم کے دو معنی ہوتے ہیں ایک یا اور اور قدیم کا دوسرا معنی ایسی چیز جس کی کوئی سٹارٹ بھی نہ ہو اور کوئی ان بھی نہ ہو مثلا اللہ کی ذات اللہ کی ذات کو ہم کہتے ہیں قدیم اللہ کی ذات کو ہم کیا کہتے ہیں قدیم جس کی کوئی سٹارٹ نہیں اور کوئی ان نہیں وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ کیلئے رہے گا اب قرآن کریم یہ ایک اہم مسئلہ ہے جس پہ امام احمد بن حمد رحمت اللہ رہی شہادت پہ فائز ہو گئے مامون الرشید محتضلی تھا عمد رشید جو حارو رشید کا بیٹا ہے وہ کیا تھا وہ محتضلی تھا عقلیت پرست تھا ریشنلسٹ ریشنلسٹ تو ریشنلزم کی بنیاد پر وہاں پہ ایک فکر ڈیولپ ہو گیا تھا کہ قرآن کریم یہ اللہ کی کلام ہے اللہ کا کلام مینز کی اللہ کی صفت ہے اب اللہ کی ذات قدیم ہے تو اس کے سارے صفات بھی قدیم ہے ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ تھا ایک زمانے میں لیکن خالقیت اور کریشن کی صفت اس میں نہیں موجود تھی ہو سکتا ہے درہ دور سے اس کا معنی تو یہ کہ پھر اللہ کریم نے کہیں سیسن میں داخلہ لے لیا اور کریشن کی صفت اس میں پیدا ہو گئی اور پھر اس نے انونشن شروع کر دی یہ ہم کہہ سکتے ہیں صحیح تو جیسے اللہ کی ذات قدیم ہے اس کے سارے صفات بھی قدیم ہیں اب یہ جو اللہ کا کلام ہے تو یہ بھی اللہ کی صفت ہے تو جیسے اللہ کی ذات قدیم ہے اس طرح قرآن کریم بھی قدیم ہے اس طرح قرآن اس کا نزول تو حادث ہے لیکن یہ کلام اللہ کی قدیم ہے صحیح تو ریشنلسٹ نے انہوں نے ایک فکر ڈیولپ کر دیا کہ نہیں اللہ کی ذات قدیم ہے لیکن کلام قدیم نہیں یعنی ایک زمانہ تھا جو اللہ کو خود اس قرآن کا فتح نہیں تھا بعد میں اس نے بنایا اور پھر بھی جوا دیا صحیح یہ ریشنلسٹ لوگوں کا عقیدہ تھا معمون نے اس کی سرکاری سرپرستی شروع کر دی لیکن جس طرح آپ کو معلوم ہے ہر دور میں اللہ کریم حق پرست علماء کو پیدا کر دیتا ہے امام احمد بن حمد رحمت اللہ علیہ میدان میں کڑے ہو گئے میدان میں کڑے ہو گئے احمد بن حمد رحمت اللہ علیہ کو گریفتار کیا گیا معمون کے دربار میں لیا گیا معمون نے اسے پوچھا اوہ سارے درباری ملاوں کے سامنے کہ قرآن کے متعلق کیا عقیدہ ہے آپ کا اس نے کہا کہ کلام اللہ ہے لیرو مخلوق یہ اللہ کا کلام ہے یہ مخلوق نہیں یہ حادث نہیں یہ نوپیدا نہیں یہ قدیم ہے اللہ کی ذات کی طرح صحیح تو معمون نے حکم دے دیا کہ جیل میں ڈال دو اور روزانہ اس کو دس کھوڑے لگایا کرو تاہاں کے یہ اعتراف کرے کہ نہیں یہ اللہ کا کلام تو ہے لیکن حادث ہے ایک زمانے میں نہیں تھا پھر پیدا ہو گیا تو روزانہ اس کو دس کھوڑے لگائے جاتے اور ایسے زوردار انداز سے کہ آپ کے بدن سے خون کے فوارے نکل جاتے صحیح اور وہ ہر کھوڑے کے ساتھ کہہ دیتے کہ یہ اللہ کا کلام ہے یہ اللہ کی قدیم صفت ہے یہ اللہ کی قدیم صفت ہے اور پھر جیل ہی میں اسی مسائب میں شہید ہو گئے رحمہ اللہ امام حمد رحمت اللہ علیہ شہید ہو گئے اور معمون نے معمون نے حکم دے دیا کہ اس کے جنازے کی کسی کو بھی خبر نہ ہو تاکہ لوگ جمان ہو جائیں تو رات کے وقت اس کے جسد مبارک کو اٹھا دیا احمد بن حمد رحمت اللہ علیہ کے جسد مبارک کو اٹھا دیا اس زمانے میں جب بغداد کی آبادی بھی اتنی نہیں تھی رات کی تاریکی میں کسی کو پتا بھی نہیں تھا پھر بھی امام احمد بن حمد رحمت اللہ علیہ کے جنازے پر ساٹھ ہزار لوگوں نے شرکت کی تھی کتنے لوگوں نے ساٹھ ہزار لوگوں نے شرکت کی تھی اور امام مالک رحمت اللہ علیہ نے مدینہ منورہ میں خواب دیکھا امام مالک کے شاگر تھے مدینہ منورہ میں خواب دیکھا رحمہ اللہ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ وہ امام مالک کے بھی شاگر دیں امام ابو حنیفہ کی بھی شاگر دیں امیر المومنین في الحدیث کہا کرتے ہیں اس کو عبداللہ ابن مبارک کو کیا کہتے ہیں امیر علم حدیث میں وہ مسلمانوں کے امیر ہیں بادشاہ ہیں امیر المومنین في الحدیث کہتے ہیں عبداللہ ابن مبارک کو تو ابن مبارک امام مالک کے بھی شاگرتے امام ابو نیفہ کی بھی شاگرتے امام مالک رحمت اللہ علیہ نے ابن مبارک کو بغداد بجوایا کہ جیل میں ملاقات کریں احمد بن حنبل سے اور یہ خواب اسے سنائے رات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی رات رسول پاک کی زیارت ہوئی تو اس نے مجھے حکم دے دیا کہ احمد بن حنبل کو اطلاع دینے کہ اللہ کریم نے اس کی قربانی کو قبول کر دیا تو جب ابن مبارک آئے ابھی تازہ بتازہ احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کو کوڑے لگے ہوئے تھے تو وہ اپنے بدن سے وہ کوئی کپڑے سے وہ خون صاف کر رہا تھا بدن سے خون صاف کر رہا تھا ابن مبارک نے سلام کر دیا السلام علیکم یا امامانہ احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ اٹھ گئے وہ صلاحوں کے پیچھے سے ہاتھ ملایا اس سے پوچھا شیخ ٹیک ہیں اس نے کہا جی بالکل ٹیک ہیں شیخ نے بجوایا اس نے کہا کیسے اس نے کہا شیخ نے خواب میں دیکھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اطلاع دے دی ہے کہ احمد بن حنبل کی قربانی اللہ کریم نے قبول کر دی تو ابن حنبل رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اگر میں اس جیل سے باہر ہوتا تو اس خوشی میں پتہ نہیں میں کیا کچھ لٹا دیتا کہ میری قربانی قبول ہو گئی لیکن میں تو جیل کے اندر ہوں کچھ نہیں میرے پاس کہ آپ کو بشارت میں دے دوں اس کا ہے بشارت صحیح تو عبداللہ بن عبارک احمد اللہ علیہ جب واپس آئے امام مالک احمد اللہ علیہ اس سے پوچھا کیا ہوگا اس نے بتا دیا امام مالک احمد اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ کو قمیس مجھے دیں خواب میں نے دیکھ لیا ہے تو ابن عبارک نے کہے دی حضرت آپ تو اتنے بہت بڑے عالم ہیں خود میرے بھی شیخ ہیں احمد بن حنبل کی بھی شیخ ہیں میرے لئے یہ سعادت ابن حنبل کا قمیس میرے پاس ہو صحیح آپ کو تو اس کی ضرورت ہے خود بڑے شیخ ہیں تو عمام مالک احمد اللہ علیہ نے فرمایا پھر ایک اجازت دے لیں اس نے کہا وہ کیا اس نے کہا میں اس کو ذرا دوں تو اس قمیس کو وہ دو لیا پانی میں ڈال دیا اور پھر اسے نچوڑا اس کا پانی جو نیچے نچوڑ دیا امام مالک احمد اللہ علیہ نے پی لیا سارا ابن مبارک احمد اللہ نے پوچھ لیا کہ حضرت یہ کیوں اس نے کہا کہ اس میں وہ پسینہ لگا ہوا ہے احمد بن حنبل کا جو اللہ کے راستے میں اس کے بدن سے مارتے مارتے نکل جاتا ہے صحیح تو اس نے کہا میرا عقیدہ ہے کہ اللہ کے راستے میں نکلا ہوا پسینہ میرے بدن میں ہو تو شاید میں جہنم کی آگ سے بچ جاؤں تو انشاءاللہ مزید دیوانگی کی لگ رہی تھی ایک بار پھر وَقَادَ اللَّذِينَ لَكَفَرُوا اور کے دیا کافروں نے حل ندلکن کیا ہم آپ کو نہ بتائیں اولا رجل ایک ایسا شخصیوں لبیوکوں جو آپ کو یہ خبر دے گا ازا مزدقتن کل لممزدقن جب آپ ریزار ازا ہو جائے مکمل طور پہ اِن لَكُمْ لَفِ خَلْقٍ جَدِد تو آپ کے ایک نئی ایک نئے عباس دیا جائے گا نئی لائف دی جائے گی یہ ایک ایسا آدمی ہے جو کہتے ہیں کہ ریزار ازا ہو جائے تو نئی لائف دی جائے گی افتراغل اللہ اِقَذِبًا افتراغل اللہ اِقَذِبًا آیا اس نے بنا دیا اللہ پہ جوٹ بات اس کا اپنا ہے فیبریکیشن ہے لیکن کہتا ہے میرے خدا نے مجھے بتایا ہے افتراغل اللہ اِقَذِبًا آیا بنا دیا اس نے اللہ تعالی پہ جوٹ اَمْ بِهِ جِنَّةٌ جِنَّة کا مانا جنون میڈنیس پاگلپن اَمْ بِهِ جِنَّةٌ یا اسی پر پاگلپن کا دورہ ہے بَلِلَّذِينَ لَا يُقْمِنُونَ بِالآخِرَةً پَلْكِ وہ لوگ جو ایمان نہیں رکھتے آخرت پہ فِي الْغَزَابِ وَغَزَابِ وَدْوَلَا لِلْبَخِرِ مجتمعونہ ایک ساتھ جمع ہو چکے ہیں اِنَّا كَذَالِكَ نَفْغَلُ بِالْمُجْرِمِ اِلَمْ اس طرح کریں گے مجرموں کے ساتھ اِنَّهُمْ کَانُوْيِتِ دُنْيَا مِ اِذَا قِيلَ لَهُمْ جَبْ اُنْهِ کِدِیَا جَاتَا لَا إِلَهَا إِلَّا اللَّهُ کے نئی مابود بگر ایک اللہ یا استقبیرون تو وہ بڑے بن جاتے اس بات کو نہ مانتے انکار کر جاتے وَيَقُولُونَا ہم چھوڑنے والے اپنے معبودوں کو لِشَاعِرِ مَجْنُونَ ایک شاعر کے لئے جو ہے بھی دیوانہ ہے بھی شاعر شاعر تو ویسے بھی دیوانہ ہوتا ہے لِشَاعِرِ مَجْنُونَ کہ ایک شاعر جو ہے بھی دیوانہ صحیح ایک شاعر یہ زیرتر شاعر آپ نے دیکھے ہوں گے ان کے بال بکرے ہوئے ہوتے ہیں اور کوئی فلسفیانہ خلا میں وہ دوڑتا رہتا ہے اتنا ہوتا ہے تو لوگ اس کو کیا کہتے ہیں یہ دیوانہ ہے صحیح اور جب آپ مزید کنفرم کروانا چاہتے ہیں تو کہتے ہیں دیوانہ شاعر ہے اور بہت ساروں کے تخلص بھی ہوتے ہیں فلان دیوانہ کیا کہتے ہیں صحیح ہاں کیا فلان دیوانہ ایک تھا وہ ساغر ساغر صدیق تو وہ تو پٹ پاتوں پر سویا کرتا تھا اور وہ اچھا شاعر تھا بڑا اچھا شاعر تھا کچھ لکھ لیتا تو کوئی آکے اس سے چار آنے کا لے لیتا کتنے کا چار آنے کا اور وہ پھر فلم والوں پہ دس پندر آزار پہ فروغ کر دیتا صحیح اور اس کو تو چار آنے کی ضرورت نہیں کیا کہ کوئی ایک چیز مل جائے صحیح اور مرا بھی پٹ پات اس کا ایک غدل مجھے بڑا پسند ہے ہے دعای آدم مگر حرف دعای آدم صحیح اور اس نے ایک شہر بڑا منتخب کہ آؤ ایک سجدہ کریں عالم مدہوشی میں آؤ ایک سجدہ کریں عالم مدہوشی میں لوگ کہتے ہیں کہ ساغر کو خدا یاد نہیں لوگ کہتے ہیں کہ ساغر کو خدا یاد نہیں ایک شاعر جو دیوانہ ہے دیوانہ شاعر کے لئے تو ایک تحمت لگاتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ کس چیز کا جنون کا کس چیز کا جنون کا دوسرا سورہ سبا آیت نمبر 43 دیکھ لیا اور جب پڑے جاتے ہوں کہ سامنے ہمارے آیات بینات واضح یہ تنوین تحقیر کے لئے ہے ایک گیا گزرا آدمی ہے رجل ان کا معنی ایک گیا گزرا آدمی ہے مَا آزَا إِلَّا رَجُلُن نہیں ہے یہ محمد مگر ایک گیا گزرا آدمی ہے یُرِدُ اَنْ يَسُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَابُدُ عَابَاكُمْ یہ چاہتا ہے کہ آپ کو ڈیوی ایٹو ڈائوٹ کروائے عَمَّا كَانَ يَابُدُ عَابَاكُمْ ان سٹیجوں سے جن کی بندگی کرتے رہے آپ کے آبا واجدات وَقَالُوہُ کہ دیتے مَا آزَا نہیں یہ قرآن مَا آزَا إِلَّا إِلَّا إِفْقُمْ مَگر جُوْتِ مُفْتَرًا جسے بنایا گیا ہے جوٹ ہے جسے اچھے طریقے سے وَیلْ بِلْتْ اَبْ مُفْتَرًا کا مانا وَیلْ جس طرح کروا رہے ہیں مَا آزَا إِلَّا إِفْقُمْ مُفْتَرًا کہ یہ جوٹ جوٹ ہے وَیلْ بِلْتْ اَبْ ہے تو کازین ٹک ٹاک بنا رہا ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ اور وہ کے دے اور قوت کے تے کافر للحق قرآن کے بارے میں لما جاہن جب ان کے پاس آگیا اِلْحَاذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِين نہیں ہے یہ مگر سِحْرٌ مُبِين ایک بہت پکا جادو ہے کیونکہ دل پہ اثر کرتا ہے دل پہ اثر کرتا ہے تو بہت پکا جادو ہے مَحَاذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِين تو یہ دوسرا الزام تیسرا الزام ہاں شاعر تو وہ تو ابھی سور صفات والی آیت کا حوالہ دے دیں ہاں جھوٹ بول رہا ہے تو یہ تو یہاں یہی سور صفات کی آیت نمبر 43 کا حوالہ دیں کہ جھوٹ بول رہا ہے اللہ افق و مفترح صحیح اور دوسرا دیکھ لیا وَقَادَ الَّذِينَ كَفَرُوا اور کے دیا کافروں نے الہازہ نہیں یہ قرآن اللہ افقل مگر جھوٹ ہے افتراہو محمد نے بنا دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ افقل افتراہو یہ جھوٹ ہے محمد نے بنا دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم وَأَغَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمُ الْآَخَرُون اور اس کی اغانت کی ہے اس بنانے میں کس نے سنجیدہ لوگوں نے تعلیمی آفتہ لوگوں نے اس کے ساتھ ہیلپ کیا ہے اس کے بنانے میں ہیلپ کیا ہے فَقَدْ جَاؤُوا ظُلْمًا وَزُورًا فَقَدْ جَاؤُوا یہ لوگ آئے ہیں ظُلْمًا ظُلْم کرنے پہ وَزُورًا اور جھوٹ بولنے پہ اللہ کریم فرماتے ہیں جو لوگ اپنا مائنڈ یہ بنا دیتے ہیں کہ ہم نے ظلم کرنا ہے اور ہم نے جھوٹ بولنا ہی ہے پھر وہ یہ ہوگا فَقَدْ جَاؤُوا ظُلْمًا وَزُورًا اللہ کریم فرماتے ہیں یہ کومیٹڈ ہیں ظلم اور جھوٹ بولنے کے ساتھ وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اَكْتَطَبَحَا اور وہ کے دیتے ہیں أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ یہ فکشنز سابقہ لوگوں کے أَسَاطِير یہ پلورل ہے اسطورہ کا اسطورہ کا وہاں فکشن افسانہ جسے کہتے ہیں وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اردو میں اور فارسی میں اور پشتوں میں کہتے ہیں افسانہ انگلزی میں کہتے ہیں فکشن F I C T I O N وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اور وہ کے دیتے ہیں کہ یہ سابقہ لوگوں کے افسانے ہیں اکتتبہا جو محمد نے اپنے لئے لکھوائے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ وہ تو لکھنے والا نہیں تھا تو انہیں یہ نہیں کہا کہ کھتا بہا اس نے اپنے لئے لکھا ہے نہیں اس نے اپنے لئے لکھوایا ہے کسی سے تو اگر کسی لکھوایا تو پھر پڑھتا کیسے اگر اس کو لکھنا نہیں آتا تو پڑھنا بھی نہیں آتا ہوگا تو انہیں جواب دے دیا کہ فَهِيَتُمْ لَا غَلِهِ یہی افسانیں اس کو ڈکٹیٹ کیے جاتے ہیں بُكْرَتَوْا عَسِيلَ صبح و شام صحیح پہلے تو اس نے اپنے لئے لکھوایا پھر کوئی اور ہیں جو اس کو ڈکٹیٹ کرواتے ہیں یہ پھر کنوے کرتا رہے پہ میموری اس کی تیز ہے میموری اس کی تیز ہے یہ فوراں یاد کر لیتا ہے اور پھر لوگوں کو کنوے کروا دیتا ہے رٹہ لگا دیتے ہیں فَهِيَتُمْ لَا عَلِهِ بُكْرَتَوْا عَسِيلَ پانچوں کوئی ہے کتنے ہو گئے چار ہو گئے نمبر ایک نمبر ایک جنون نمبر دو سہر نمبر تین شاعر نمبر چار جوٹ تو یہ الزامات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ لگاتے تھے اب کہتے تھے کہ ایک چیز کا جواب دیتے رہے کہ بھائی یہ آدمی جو بھات کرتا ہے بڑے علمی باتیں ہوتی ہیں کیا ہوتی ہیں بڑے علمی باتیں ہوتی ہیں سورہ دخان اَنَّا لَهُمُ الزِّكْرَا اَنَّا لَهُمُ الزِّكْرَا ان کے لیے عبرت پکڑنے کی بات کا ہوگی جب اللہ پکڑنے پہ آتا ہے تو اللہ کریم فرماتے ہیں وہاں لوگ عبرت پکڑیں بھی تو وہاں عبرت پکڑنے کا موقع نہیں ہوتا اَنَّا لَهُمُ الزِّكْرَا وَقَدْ جَاءَمْ رَسُولٌ مُبِينٌ اور ان کے پاس آیا ایک پیغمبر کُلا اور کلیر بیان کرنے والا سُمَّةَ وَاللَّوْغَنُوْنِوْنِوْنِوْنِمُوْمُوْ لِا اس پیغمبر سے وَقَادُوا مُعَلَّمُنُ مَجْنُونُ اور انہوں نے کہ دیا مُعَلَّمُنْ اَجُوكَيْتِدْ ہے مجنون لیکن دیوانہ بھی ہے سیحی تو باتیں دیشتی پکی کرتا ہے کہ ایجوکیٹڈ ہے اور مجنون دیوانہ ہے مُعَلَّمُن مجنون کہ تعلیم یافتہ ہے اور پھر دیوانہ ہے تو اب ان ساری باتوں کی جوابیں منظر ملہم وَغَجِبُوا أَنْجَاؤُمُ اَلُوْغَجِبُوا تَاجُبُ کر چکے ان کے لیے یہ حیرانگی کی بات ہے انجاؤم منظر ملہم کہ ان کے پاس آگیا ہے منظر ملہم درانے والا ان میں سے وَقَالَ الْكَافِرُونَ اور یہ کافر کہتے ہیں اَعْزَا سَاحِرٌ قَذَّابُ یہ سائرِ اور بڑا جھوٹا ہے قَذَّاب یہ مُبَالَغِ ایک ہی صیغہ ہے قَذَّاب یعنی جھوٹا نہیں بہت بڑا جھوٹا ہے جس طرح ہم کہتے ہیں سفید جھوٹ بولتا ہے جھوٹ اس کی کیا ہے اَجَغَلَ الْآَدِيَةَ إِلَحًا وَاحِدًا آیا اس نے بنا دیا ہے سارے مشکل کشاؤں کو ٹرانسفارم کر کے ایک مشکل کشاؤں بنا دیا ہے حالانکہ ہمارے بہت سارے ہیں ہزاروں ہیں ان سے بھی کام پورے نہیں ہوتے اور یہ کہتے ہیں ایک ہی کرواتا ہے سب کچھ صحیح ہندووں کے دو کروڑ خدا ہیں کتنے ہیں؟ تین کروڑ تین کروڑ خدا ہیں ان سے بھی کام پورا نہیں ہوتا اَجَغَلَ الْآَدِيَةَ إِلَحًا وَاحِدًا آیا انہوں نے بنا دیا ہے بہت سارے مشکل کشاؤں کو ایک اللہ اور ایک اللہ یہ بہت بڑی حیرانگی کی بات ہے عجاب پھر مبارکی کا صرف ہے یہ نہیں کہا ہے یہ حیرانگی کی بات ہے یہ بڑی حیرانگی کی بات ہے دیوانوں نے بھی اس پہ ہنسنا ہے بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ پاگل بھی اس پہ ہنسے ہیں اور چلے گئے ان کے بڑے اور وہ کہنے لگے انمشو انمشو کہ چلتے جائے اپنے راستے پہ وَاسْبِرُوْ عَلَى آلِیَتْكُو اور اپنے خداوں کے ساتھ کمیٹڈ رہے اِلَّا حَاظَا لَشِئُنْ يُرَاد یہی کام آپ سے ہم مانگتے ہیں ہم چاہتے ہیں آپ کمیٹڈ رہے ان خداوں کے ساتھ مَا سَمِنَا بِحَاظَا فِي الْمِلَّتِ الْآخِرَةِ ہم نے نہیں سنی ایسی بات فِي الْمِلَّتِ الْآخِرَةِ دوسری دین میں ہم نے کوئی ایسی بات نہیں سنی اِلَّا حَاظَا اِلَّا اَخْتِلَاقُ نہیں ہے یہ بات اِلَّا اَخْتِلَاقُ مَگر خُدْسَاخْتَا اختلاق کام آنا خُدْسَاخْتَا اپنے سے اس نے بنا دی ہے اپنے سے ہی یہ اتنا بڑا آدمی ہے کہ خدا نے اس کو پیغام بجوا دیا جبکہ ہم سب موجود ہیں تو اس آدمی کے پاس اللہ نے وحی بجوا دی بازین میں آگئے کیونکہ وہ ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میسیج کی وجہ سے پھر حقیر سمجھ دیتے تو انہیں کام آرے ہوتے ہوئے پیغام جو بجوایا اس کو بجوایا صدر کا خط آتا ہے کوئی معمولی آدمی کے پاس آتا ہے کسی بڑے آدمی کا انتخاب ہوتا ہے بازین میں آگئے اونزلہ علیہ ذکروں میں بینے میں ہم موجود ہیں اور اس کے پاس وحی آئے بل ہم فی شکم من ذکری بلکہ یہ لوگ تو شکم من ذکری میرے وحی سے بل لما یزوق حضاب بلکہ ابھی تک انہوں نے ہمارے حضاب کو چکا نہیں امعندہم خزائن رحمت ربکا الغزیز الوحاب یا آپ کے پروردگار جو دینے والا ہے اور عالمائے کی بڑی قوت والا ہے وحاب کا معنی جو دیتا رہتا ہے عزیز کا معنی جو پاورپل ہے کہ آپ کے پروردگار کے خزانے ان کے کنٹرول میں ہیں کہ یہ نبوت یہ تو اللہ کے پروردگار کی رحمت ہوا کرتی ہے تو یہ خزانوں کا کنٹرول میں نے ان کو دیا ہے کہ یہ اپنی مرضی سے تقسیم کریں گے امعندہم خزائن رحمت ربکا الغزیز الوحاب ام لہم القسمہ واتی والارض وما بین اوما یا ان لوگوں کے آت میں بادشاہی آسمان اور زمین کی اور جو کچھ ان دونوں میں ہے فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَاب فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَاب کا معنی یہ کہ یہ اپنے سارے اسباب بروے کار لائیں اور محمد کے پیغام کا مقابلہ کریں اور دوسرا معنی یہ فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَاب یہ ذرا اسباب کی دنیا میں دیکھیں کہ جن لوگوں نے پیغمبر کو ریجیکٹ کیا ان کا حشر کیا ہوا جس طرح ہم کہتے ہیں کہ آپ ذرا تاریخ کو دیکھیں تاریخ اپنے آپ کو دوراتی ہے history repeats itself history repeats itself انشاءاللہ صحیح ابھی کناہت میں بات کرنی ہے صحیح ہے کیونکہ آج جو اس نے ایک جملہ کہے دیا تو ابھی آپ کو مساجد میں اجنبی قسم کے لوگ نظر آتے رہیں گے امرجنسی ڈیکلیئر کر بھی امرجنسی ڈیکلیئر ہو تو آپ کی ہر بات سرولنس ہو جاتی ہے ام لہم ملک السماوات والارض وما بینہما فلیرتقو فیل اسباب تو یہ لوگ اسباب کو بروئے کار لائیں یا تاریخ میں دیکھیں جن دم ماہو نالکا کوئی بھی لشکر جو پیغمبر کے مقابلے میں تا تاریخ میں محضوم من الاحضاب اللہ کریم فرماتے ہیں سابق قومتوں کی تاریخ کا مطالعہ کریں ساروں نے شکست کا لیا جو پیغمبر کے مقابلے پہایا تو انہوں نے شکست کا لیا ان کا بیڑا غرق ہو گیا ان کا بیڑا غرق ہو گیا تو کس فکر کی تائید سورہ زخرف نمبر 26 سے لے لیں وَإِذْ قَالَ عِبْرَائِيمُ لِعَبِهِ وَقَوْمِهِ اور جبکہ دیا عِبْرَائِيمُ نے اپنے باپ اور اپنے قوم سے اِنَّنِي بَرَا أُمِّمَّا تَعْبُدُونَ مَيْلَا تَعْلُقُونَ آپ کے اس طریقہ عبادت اور آپ کے معبودوں سے إِلَّا اللَّذِي فَتْوَرَنِي ہاں آپ کا طریقہ عبادت اور آپ کے معبودوں لیکن آپ کے معبودوں میں ایک میرا خدا بھی شابل ہے کیونکہ مشرقین جب بھی ہوتے ہیں تو دوسرے خداوں کی بھی بڑھ لیکن اللہ کا نام بھی لیتے ہیں تو اس لئے عباریٰ علیہ السلام نے اس کو ایگزمٹ کر دیا کہ اللَّذِي فَتْوَرَنِي مَگر وہ معبود نہیں جس نے مجھے پیدا کیا ہے فَإِن لَهُ سَيَادِينِ وَيَا اللَّهُ تَعْلَىٰ مُجھے اللَّهَ اور اللَّهَٰ نَنِي بَنَا دیا اس نبوت کو یا علیہ اس نبوت کو اس مسج کو کلمتاً باقیتاً ایک کلمہ پاکی رہنے والا فی حق بھی اس کے اولاد میں لغلہم یرجعون تاکہ لوگ رجوع کریں ان کے ہاں بل متا تو ہاں اولائے و آبائہم بلکہ میں نے تو زندگی دے دی ہاں اولائے آل مکہ اور پیننسلہ والوں کو و آبائہم ان کے فور فادرز کو حتی جا اوم الحق کو تاکہ آگیا ان کے پاس کتاب و رسول امم بین اور رسول بیان کرنے والا و لما جا اوم الحق کو اور جب آگیا ان کے پاس سچا پیغام قالو آزا سحرن تو انہوں نے کہے دیا یہ سحر ہے و اِلَّا بِ کافرون اور ہم اسی سحر پر کفر کرنے والے ہیں ایسا نہیں کہا کہ ہم اس سے انکار کرتے ہیں نہیں ہم اس کا انکار کرنے والے ہیں چاہے کچھ کا کچھ ہو جائے لیکن ہم نے اس بات کو تو جب آدمی اپنا ذہن پہلے سے اندھ ماننے کا بنا دے کہ چاہے ایمیل آجائے چاہے پوری دنیا کسی ہو لیکن ہم نے جو ذہن بنا دیا ہے اسی راستے پر جائیں گے و قادو لولا نزل حاض القرآن غلا رجل اور انہوں نے کہے دیا لولا نزل حاض القرآن کیا وہ نازل نہیں کیا گیا یہ قرآن غلا رجل من القریتین حضیم ان دو شہروں کے کسی بڑے آدمی پر تو دو شہر ایک مکہ اور ایک طائف ایک مکہ اور ایک طائف مکہ وہ روحانیت کا مرکستہ اور طائف وہ اگریکلچر اور تجارت کا مرکستہ یہ اللہ کا جواب ہے کیا ہم یقسمون رحمت ربک آیا یہ لوگ تقسیم کریں گے آپ کے پروردگار کی رحمت نحنو قسمنا پینہم مخیشتہم ہم نے تقسیم کر دیا ہے ان کے درمیان ان کے وسائل مخیشت بھی فی الحیات دنیا دنیا والے زندگے میں و رفانہ بازوں فوق باز ان درجاتیں اور ہم نے رفعت اور بلندی دیئے ان کے ایک دوسرے پر درجات کے اعتبار سے لیتخذ بازوں بازن سخریہ تاکہ وہ ایک دوسرے سے کام لے سکیں لیتخذ بازوں بازن سخریہ تاکہ وہ ایک دوسرے سے کام لے سکیں تو میکسیکنوں کو اللہ کریم نے لیبر والی قوت دے دی ہے تو وہ آپ لوگوں سے کام لے تھے ہیں ڈالر نکالتے ہیں آپ کے جیب سے صحیح اور آپ کو اللہ نے ڈالر دے دی ہے تو آپ ان سے کام لے تھے ان سے کام لے تھے ہیں ان کے لیبر کو اس کے قوت کو ان کے پاور کو استعمال کرواتے ہیں سوزور الحاقہ اس کا جواب الحاقہ اب اللہ کریم فرماتے ہیں کچھ باتیں ایسی ہوں گی جہاں تک آپ کے عقل کی رسائی ہوگی کچھ باتیں ایسی ہوں گی جہاں تک آپ کے عقل کی رسائی نہیں ہوگی کیونکہ عقل بھی لیمٹس رکھتا ہے عقل کی بھی اپنی باؤنڈریز ہیں جس طرح آپ کے دیکھنی کی قوت کی اپنی باؤنڈریز ہیں تو جو چیزیں آپ نہیں دیکھ پاتے تو انکار کرتے ہیں اس سے جلا دور سے جو چیزیں آپ خود نہیں دیکھتے ہیں انکار تو نہیں کرتے ہیں آپ کسی دوسرے سور سے اس پر یقین کر جاتے ہیں کوئی بتا دیتا ہے اب جو لوگ وہاں دے ہاتھ نے بیٹے ہوئے ہیں انہوں نے امریکہ کو دیکھ لیا ہے ذرا دور سے کس سور سے اس پر یقین کرتے ہیں ہم نے بتایا آپ نے بتایا امریکہ ایک بہت بڑی بڑا ملک ہے بڑی ریاست ہے ایک جانب پیسیفک ہے اور دوسری جانب اٹلانٹک ہے اگر وہ کہے ہم نے دیکھا نہیں ہم مانتے ہی نہیں امریکہ کی وجود کو تو یہ کیا کچھ ہوگا ہماقت ہوگی تو اللہ کریم فرماتے ہی جس طرح آپ کے دیکھنے کی قوت محدود ہے جس کو آپ ابھی مشاہدہ نہیں کہ اس کو بھی مانتے ہیں کسی دوسرے سور سے تو اس طرح آپ کے عقل کے بھی باؤنڈیز ہوتے ہیں تو اگر آپ کا عقل وہ معلوم نہیں کر سکتا تو انکار کا کیا مجار اس کے دوسرے سورس ہوں گے تو انہیں سورس اور means of knowledge آپ کو بتا دیے ابتداء میں کتنے ہیں تین نمبر ون سنسیشن نمبر ٹو انٹیلیکٹ اور نمبر تین وہ ہے تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ جب عقل کی باؤنڈیز ختم ہو جائیں تو پھر آپ تیسرے سورس کو لے لیں صحیح اس کو کہتے خبر کی دنیا کیا کہتے ہیں خبر کی دنیا یہ جو عقل والا اور سنس والا مسئلہ اس کو کہتے ہیں نظر کی دنیا اس کو کہتے ہیں نظر کی دنیا نظر کی دنیا کا تعلق یہ علم سے ہے خبر کی دنیا کا تعلق ایمان سے ہے یہ آپ لکھیں کہ نظر کی دنیا اس کا تعلق ہے علم سے اور خبر کی دنیا اس کا تعلق ہے ایمان سے اللہ کریم قسم اٹھاتا ہے کہ فلا اقسم ویما تبصرونہ ایسی بات نہیں اقسم ویما تبصرونہ میں قسم کہتا ہوں بیما تبصرونہ ان چیزوں پر جسے آپ دیکھتے ہیں وَمَا لَا تُبْصِرُونَ اور ان چیزوں پر جسے آپ نہیں دیکھ لیکن مانتے ہیں آپ دیکھ نہیں پاتے ہیں لیکن مانتے ہیں إِلَّهُ لَقَوْلُ رَسُولِ الْكَرِيمِلِ کہ یہ قرآن قول ہے رسولِ الْكَرِيمِل یہ بات رسولِ الْكَرِيمِل معزز پیغمبر محمد الرسول اللہ کی وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاغِر یہ نئی ہے بات شاعر کی یہ نئی ہے بات شاعر کی قَلِيلَ مَّا تُبِنُونَ لیکن بہت توڑے آپ پیسے اس پہ عقیدہ رکھتے ہیں وَلَا بِقَوْلِ قَاحِن اور یہ سوط سیر کی بھی بات نہیں یہ سوط سیر کی بھی بات نہیں قاہن اس کو کہتے ہیں وہ جو آپ ابھی نام لے رہے تھے کیا نام لے رہے تھے وہ جس نے کتاب لکھی ہے ہاں نہ کہنا ناصر نامس صحیح توج کو کہتے ہیں قاہن وَلَا بِقَوْلِ قَاحِن اور یہ قاہن کی بات بھی نہیں قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ لیکن بہت توڑے آپ پیسے اس بات کو سمجھ پاتے ہیں تنزیل من رب العالمین یہ نازل شدہ ہے رب العالمین کی جانب سے یہ نازل شدہ ہے رب العالمین کی جانب سے اب انہوں نے کہا کہ اس نے اپنے طرح بنا دیا دیکھئے یہ شاعر کی بات نہیں رد کر دیا یہ قاہن کی بات نہیں رد کر دیا یہ ساہر کی بات نہیں رد کر دیا اب انہوں نے کہا یہ اپنے طریق بناتا ہے تو اس کا جواب دی رہتا ہے وَلَا تَقَوْلَ غَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَابِلِ اور اگر اس محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم اس نے بنا دی غَلَيْنَا مَارے اوپر بَعْضَ الْأَقَابِلِ کوئی توڑی بہت باتیں بھی جو ہم نے نہیں بھیجوائی اس نے خود بنائی اور ہمیں کو منصوب کر دیا لَا خَزْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينَ تو ہم ان کو پکڑیں گے بڑی قوت کے ساتھ ایک معنی یہ ہے لَا خَزْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينَ لَنَا خُزَنَّهُ بِالْقُوَةِ ہم اس کو بڑی مضبوطی سے پکڑیں گے یہ پھر ہم سے چھٹے گا نہیں ایک معنی یہ ہے اور دوسرا معنی لَا خَزْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينَ ہم اس کے دائے ہاتھ کو پکڑیں کیونکہ آدمی دفاع کرتا ہے کس حاد سے ذرا دور سے عموماً یعنی نارب الانسان وہ دفاع کرتا ہے کس حاد سے دائے ہاتھ سے تو اللہ کریم فرماتے ہیں میں اس کا دائے ہاتھ پکڑوں گا تو یہ اپنا دفاع بھی نہیں کر سکے گا یہ دوسرا معنی لَا خَزْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينَ سُمْ مَلَقَتَانَا مِنْهُ الْوَطِينَ اور پھر ہم اس کو آرٹری کو کٹ دیں گے وطین آرٹری کو کہتے ہیں جس رگ حیات کہتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں رگ حیات انگریزی میں اس کے لئے ایک دوسرا رفع ہے جگولر جی یو جی یو ایل اے آر جگولر وین تو اللہ کریم فرماتے ہیں اس کے جگولر وین کو کٹ دیں گے دوسری جگہ اس کو اللہ کریم نے حبد الورید کہ دیا ہے جگولر وین سُمْ مَلَقَتَانَا مِنْهُ الْوَطِينَ فَمَا بِلْكُمْ مِنْخَدِ الْغَنْهُ حَاجِزِينَ نہیں ہوگا آپ میں سے کوئی بھی مِنْغَنْهُ اس محمد پاک سے حاجزین رکاوٹ ڈالنے والے کے ہمارا مقابلہ کریں وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ اور یہ قرآن ایک کامل نصیت للمتقین پاک بعض لوگوں کے لئے وَإِنَّا لَنَعْلَمُ یہ وعد نہیں ہے کہ ہم ٹک ٹاک جالتے اللہ ملکم مکذبین کہ آپ میں سے بعض لوگ جھٹلانے والے ہیں وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ خَلَ الْكَافِرِينَ اور یہی قرآن قیامت کے دل کافروں کے لئے حسرت اور تعصف کا ذریعہ ہوگا وہ اس طرح کرتے رہیں گے ہم کہتے ہیں پھر ہاتھ ملو گے پھر کیا کرو گے ہاتھ ملو تو اللہ کریم بھی فرماتے ہیں کہ کافروں کے لئے یہ قیامت کے دن ہاتھ ملنے کا ذریعہ بن جائے گا کہ کاش یا لیتانِ تخصتو مَحَرْ رَسُولِ سَبِيلَ کاش کے رسول پاک کا ساتھ دے رہے دیں وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينَ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينَ حَقُّ الْيَقِينَ ایسی بات کو کہتے ہیں جس کی تائید لے باٹری میں ہو چکی ہو یہ آپ لکھیں کہ حق الْيَقِينَ یہ ایسی بات ہے کہ پریکٹس میں یا ایکسپیرینس میں اس کی تائید ہو چکی ہو فَإِلَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينَ فَصَبِّحْ بِسْمِ رَبِّكَ الْغَزِيمَ تو آپ تسبیح کریں بِسْمِ رَبِّكَ الْغَزِيمَ گلوری فائے کریں اپنے بڑے پروردگار کے نام کو تو یہاں پہ رت کر دیا ایک یہ کہ یہ شاعر کا شعر نہیں دوسرا یہ کہ یہ کہن کا نہیں تیسرا یہ کہ یہ اس نے ہمیں ہمارے گویا اپنے تائی نہیں بنایا یہ اس کی فیبریکیشن نہیں سورہ سبا وَإِذَا تُتْلَا لِمْ آیَاتُنَا پَيِّنَاتِن جب پڑے جاتے ہیں ان کے سامنے ہمارے آیات بینات کلیر قَالُو مَا حَاظَا وَكِ دیتے نہیں محمد اللہ رجل مگر ایک گیا گزر آدمی ہے یہ چاہتا ہے کہ آپ کو دیوی ایٹ کروائیں اما کانا یابدو آباکم اما کانا یابدو آباوکم ان معبودوں سے جن کی بندگی کرتے رہے آپ کے آباوات داد وَقَالُو انہوں نے کہا مَا حَاظَا اِلَّا اِفْكُن مُفْتَرًا نہیں ہے یہ مگر فیبریکیشن اپنے تائی بنایا جیا ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِ اور کہ دیا ان لوگوں نے جو کفر کر چکے تھے حق کے بارے میں لَمَّا جَاعَا هُم جب ان کے پاس آیا اِلْحَاظَا اِلَّا سِحْرُمُ مُبِن نہیں ہے یہ مگر کُلْا جَادُو ہے وَمَا آتَيْنَا هُمِ مِلْكُتُبِيَدْرُسُونَهَ وَمَا آتَيْنَا هُم اور ہم نے نہیں دیئے ان کو ان عربوں کو مِلْكُتُبِن کوئی کتابیں آپ سے پہلے یَدْرُسُونَ جنہیں یہ پڑھتے رہتے ہیں وَمَا آرَسَلْنَا اِلَيْنَا قَبْلَكَ مِلْنَذِيرُ اور مُدَّتُوِي ہم نے آپ سے پہلے ان کو کوئی پیغمبر نہیں بجوایا تو انہوں نے تو ابراہیم اور اسماعیل کے بعد کوئی پیغمبر دیکھا ہی نہیں تھا نے کوئی کتاب آئی تھی وَقَذَّبَ الَّذِينَ مِلْقَبْلِهِم وَمَا پَلَغُو اور یہ لوگ تو ابھی تک نہیں پہنچے مَحشارہ مَا آتے ناؤں مَحشارہ یہ کہتے ہیں خُشرِ حشیر کو یہ ابھی تک اپنی ترقی میں اپنی ٹیکنالوجی میں ان کے ایک فیصد تک بھی نہیں پہنچے یعنی مادی اعتبار سے وہ ان سے زیادہ طاقت وردے وَمَا پَلَغُو مَحشارہ مَا آتے ناؤں فَقَذَّبُورُ سُلِ انہوں نے ہمارے پیغمبروں کو جھٹلایا فَقِ فَقَانًا لَكِر تو کیسا تا مارا خضاب قُلْ آپ کے دیجئے ان لمحباتِ اَخِذُكُمْ بِوَاحِدَا میں آپ کو نصیت کرتا ہوں ایک ہی بات کرتا ہوں ایک ہی بات کرتا ہوں میک نو مِسٹیک